ایک ساتھ پکار رہے تھے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ان سے یہجہ بن سعید نے ان سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ سے حجت الودا کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب زی قدہ کے پانچ دن باقی تھے ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا جب ہم مکہ سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کے تواف اور صفہ اور مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دسویں زلحج کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے طرف سے جو گائے قربان کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے یہیہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو باون ظاہری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے تباب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے افطار کیا صفیان نے کہا کہ ظاہری نے بیان کیا انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ترے پن عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں بکیر نے انہیں سلمان بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ اگر فلان دو قریشی حباب بن اسود اور نافع بن عبد عمر جن کا آپ نے نام لیا تم کو مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلان فلان قریشی اگر تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا لیکن یہ حقیقت ہے کہ آگ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا آگ میں نہ جلانا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چون عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن صبح نے بیان کیا کہا ہم سے اسمائیل بن زکریہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ وقت کے احکام سننا اور انہیں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2955 اے رج نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ گو دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن آخرت میں جنت میں سب سے آگے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2956 اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی امام کی مثال دھال جیسی ہے کہ اس کی پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا ہے پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرت رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 2950 جویریہ نے بیان کیا ان سے نافر نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صلیح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال پھر آئے تو ہم میں سے جنہوں نے صلیح حدیبیہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی دو شخص بھی اس طرف کی نشان دہی پر متفق نہیں ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی جویریہ نے کہا میں نے نافر سے پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی کیا موت پر لی تھی فرمایا کہ نہیں بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2958 وحیب نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن یحیہ نے ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن ہنزلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2969 یزید بن عبی عبید نے بیان کیا اور ان سے سلمہ بن علاقو نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا جب لوگوں کا حجوم کم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابن علاقو کیا بیعت نہیں کرو گے انہوں نے کہا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا دوبارہ اور بھی چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی یزید بن عبی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن علاقو رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو مسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی کہا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمبر 2960 حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ انسار خندق کھوتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو آخرت میں انسار اور مہاجرین کا اکرام فرمانا صحیح بخاری حدیث نمبر 2961 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ایسی بات پوچھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب کیا دوں اس نے پوچھا مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہمارے امیروں کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے پھر وہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے میں نے کہا اللہ کے قسم میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں البتہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراں ہی اسے بجا لاتے تھے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اگر تمہارے دل میں کسی معاملے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا جائے یا نہیں تو کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی جو صحیح صحیح مسئلے بتا دے تمہیں نہیں ملے گا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا صاف اور اچھا حصہ تو پیا جا چکا ہے اور گدلہ حصہ باقی رہ گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو چون سٹھ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابی نظر نے سالم ان کے منشی تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن نبی اوفر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جس میں لڑائی بھی ہوئی تھی سورج کے ڈھلنے تک جنگ شروع نہیں کی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو پیسٹھ اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و آفیت کی دعا کیا کرو البتہ جب دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اس کے بعد آپ نے یوں دعا کی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے بادل بھیجنے والے اہزاب دشمنوں کے دوستوں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو چھے آسٹھ جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگِ طبوک میں شریک تھا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جعبیر تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے میں نے ارز کیا کہ تھک گیا ہے جعبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے میں نے کہا کہ اب اچھا ہے آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا اسے بیچو گے انہوں نے بیان کیا کہ مائی شرمندہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا مگر میں نے ارز کیا جی ہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیچ دے چنانچہ میں نے وہ اونٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ تے پایا کہ مدینہ تک میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت انعیت فرما دی اس لیے میں سب سے پہلے مدینہ پہنچایا جب مامو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق پوچھا جو معاملہ میں کر چکا تھا اس کی انہیں اطلاع دی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا ایک اونٹ تھا تیرے پاس وہ بھی بیچ ڈالا اور اب پانی کس پر لائے گا جب میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھ سے دریافت رمایا تھا کہ کماری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا تھا بیوہ سے اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ باقرہ سے کیوں نہ کی وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہو بھی ابھی کمارے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے یا یہ کہا کہ وہ عہد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیعہ کلاؤں جو نہ انہیں عدب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں عدب سکھائے انہوں نے بیان کیا کہا پھر جب نیوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نزدیک بائے میں یہ شرط لگانا اچھا ہے کچھ برا نہیں صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو سلسٹھ قطادہ نے بیان کیا اور انسیانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک دفعہ کچھ دہشت پھیل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر حالات معلوم کرنے کے لیے سب سے آگے تھے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی البتہ اس گھوڑے کو ہم نے دوڑنے میں دریا کی روانی جیسا تیز پایا ہے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو اڑسٹھ جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے محمد نے اور انسیانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں لوگوں میں دہشت پھیل گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر جو بہت سست تھا سوار ہوئے اور تنہا ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے سوار ہو کر نکلے اس کے بعد واپسی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ گھوڑا دریا ہے اس دن کے بعد پھر وہ گھوڑا دوڑ وغیرہ کے موقع پر کبھی پیچھے نہیں رہا صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو انہتر سفیان نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنا ایک گھوڑا ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ بازار میں وہی گھوڑا بک رہا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تم نہ خریدو اور اپنا صدقہ خواہ خرید کر ہی ہو واپس نہ لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستر امام مالک نے بیان کیا ان سے نافینے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک گھوڑا سواری کے لیے دے دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا ہے اپنے گھوڑے کو انہوں نے خریدنا چاہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو اور اس طرح اپنے صدقے کو واپس نہ لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکھتر ابو صالح نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ عمر مشکل نہ گزرتا تو میں کسی سریعہ یعنی مجاہد کا ایک چھوٹا سا دستہ جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ چالیس ہو کی شرط بھی نہ چھوڑتا لیکن میرے پاس سواری کے اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں ان کو سوار کر کے چلوں اور یہ مجھ پر بہت مشکل ہے کہ میرے ساتھ ہی مجھ سے پیچھے رہ جائیں میری تو یہ خوشی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بہتر یعالی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا میرے خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے عمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا پھر وہ مزدور ایک شخص خود یعالی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے لل پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کٹ لیا دوسرے نے جھڑ جو اپنا ہاتھ اس کے مو سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت چوٹ گیا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھیچنے والے پر کوئی تعوان نہیں فرمایا کہ کیا تمہارے موں میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو تے ہتر سالبہ بن ابی مالک قرضی نے خبر دی کہ قیس بن سعاد انساری رضی اللہ عنہ نے جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے جب حج کا ارادہ کیا تو احرام باندھنے سے پہلے کنگھی کی صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو چوہتر سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں گا چنانچہ وہ نکلے اور آن حضرت سے جاملے ہاتھ کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل اسلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو بھی آگئے حالانکہ ان کی آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہی کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی صحیح بخاری حدیث مردو ہزار نو سو پہ چکتر عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث مردو ہزار نو سو چھے اتر لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیو ہو اور بانی بہت وسیحوں دے کر بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائے گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو صحیح بخاری حدیث امردو ہزار نو سو ستتر زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مبارک جب شاہ روم ہر قل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھیرے ہوئے تھے آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مبارک منگوایا جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا جب ہم باہر کر دیئے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن عبی کپشا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے یہ ملک بنی اصفر قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو اٹھتر ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا اور ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لئے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجوز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لئے نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے دو ٹکڑے کر لو ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذاتن نتاقین دو کمر بندوں والی پڑ گیا صحیح بخاری حدیث عمر 2989 اتا نے خبر دی انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا صحیح بخاری حدیث عمر 2980 سوید بن نومان نے خبر دی کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جب لشکر مقام سہبہ پر پہنچا جو خیبر کا نشیبی علاقہ ہے تو لوگوں نے آسر کی نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وہی ستو کھایا اور پیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث تمردو ہزار نو سو اکاسی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے پاس زادے راہ ختم ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اونٹ زباہ کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا کیونکہ انہی پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مصافت بھی تو تیہ کرنی تھی اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لوگ اگر اپنے اونٹ بھی زباہ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو زباہ کرنے کے بجائے اپنا بچا کھچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی پھر سب کو ان کے برطنوں کے ساتھ آپ نے بلایا سب نے بھر بھر کر اس میں سے لیا اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث سمردو 1882 عبدہ نے خبر دی انہیں ہشام نے انہیں وحب بن کے سان نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے ہماری تعداد تین سو تھی ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی ایک شاگرد نے پوچھا اے ابو عبداللہ جابر رضی اللہ عنہ ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا اور ہم اٹھارہ دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو تیرہ سی ابن ابھی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کر آؤ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تمہیں اپنی سواری کی پیچھے بٹھا لیں گے چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تنعین سے احرام باندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرہ کر آلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں مکہ کے بالائی علاقے پر ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آ گئیں صحیح بخاری حدیث نمردو 1984 عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے عمرو بن عوث نے اور ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر لے جاؤں اور تنعین سے احرام باندھ کر عمرہ کر آلائوں صحیح بخاری حدیث نمردو 1985 عیوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبے کہہ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمردو 1986 ابو صفوان نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروانے ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنہے پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمردو 1987 نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جو کعبے کے ایک قلید بردار تھے جو کعبے کے ایک قلید بردار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں اور عثمان رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں انہوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے بلال کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی ہے انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھاسی معمبر نے خبر دی انہیں حمام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اس طرح پر کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی بات مو سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث عمر 2989 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2990 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل تھے اتنے میں وہاں کے رہنے والے یہودی پھاوڑے اپنی گردنوں پر لیے ہوئے نکلے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مائے آپ کے لشکر کے دیکھا تو چلا اٹھے کہ یہ محمد لشکر کے ساتھ آگئے محمد لشکر کے ساتھ محمد لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ سب بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزی ہو گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نعرے تکبیر بلند فرمایا ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ خیبر تو تباہ ہو چکا کہ جب کسی قوم کے آنگن میں ہم اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے اور انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے مل گئے اور ہم نے انہیں زباہ کر کے پکانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا گیا اس روایت کے مطابعت علی نے صفیان سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے صحیح بخاری حدیث تمردو 1991 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے آسم نے ان سے ابو عثمان نے ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم کسی بحرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے برکتوں والا ہے اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے صحیح بخاری حدیث تمردو 1992 سفیان بن آہینہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمان نے اور ان سے سالم بن عبل جعاد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے صحیح بخاری حدیث تمردو 1993 شعبہ نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے سالم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1994 عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یوں کہا جب آپ جہاد سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی صالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن عمر انہوں نے لفظ آئے بون کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث عمر 2995 ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے سنا وہ اور یزید بن ابی کبشا ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں سے بارہا سنا وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں عقامت یا سہد کے وقت یہ کیا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 2996 محمد بن منقدر نے بیان کیا کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہوں نے اس کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں میرے ہواری زبیر ہیں صفیان نے کہا کہ ہواری کے معنے معاون مددگار کہیں یا وفادار محرم راز کو ہواری کہا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستانوے آسم بن محمد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ دوسری سنت ہم سے ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے آسم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے مطالق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھانوے حشام نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ عسام بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے سفر کی رفتار کے مطالق پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چال پر چلتے یہیہ نے کہا عروان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سن رہا تھا لیکن میں اس کا کہنا بھول گیا غرض عسام رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ذرا تیز چلتے جب فراخ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے نس اونٹ کی چال جو انق سے تیز ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ مائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا اتنے میں ان کو صفیہ بنت عبی عبید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے مطالق سخت بیماری کی خبر ملی چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا اور جب سورج غروب ہونے کے بعد شفق ڈوب گئی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی پھر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کر کے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار